اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابن عساکر نے بھی اسے روایت کیا اور ان دونوں حضرات نے اسے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے جو مشہور تابعی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اور پھر امام سیوتی نے بھی اس واقعے کو در منثور میں جمع کیا ہے تو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذلقر نین جو ہے اس کی کثیر بادشاہت تھی اور بڑی تیزی سے اس کی بادشاہت جو ہے وہ روئے زمین پر پھیل رہی لیکن بلقیس جو صد معارب والی ہے ابھی اس کا ملک حضرت ذلقر نین کی بادشاہت پر داخل نہیں حضرت ذلقر نین جو ہے ان کا طریقہ کار کچھ اس طرح تھا کہ پہلے آپ مسکینوں کا لباس پہنتے اور شہروں میں داخل ہو جاتے اور ان سے جنگ کرنے سے پہلے ان کی کمیاں ان کے عیب ان کی شورٹ کمنگز کو سٹڈی کرتے اور پھر اس کے بعد اس مطابقت سے ان شہروں میں داخل ہوتے کیونکہ آپ ان کی کمیوں سے آلڑی واقف ہوتے تو ان کو کونکر کرنا بڑا آسان ہو جاتا اچھا حضرت ذلقر نین کی اس طریقہ کار کو بلقیس کو بتایا گیا اسے خبر ہوئی تو اس نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو یا ایلچی آپ کہلیں اسے بھیجا تاکہ حضرت ذلقر نین کیسے دکھتے ہیں وہ اس کی پینٹنگ بنا لائے تو وہ جو ہے حضرت ذلقر نین کے ملک میں داخل ہوا اور اس نے حضرت ذلقر نین کی تصویر بنائی اسی طرح اس نے اپنے ایلچی کو حکم دیا کہ صرف اسی پر اکتفاہ نہ کرنا اسی پر رکنا مت یہ بھی دیکھنا کہ وہ جب مسکین کی بھیس میں کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا گیٹ اپ لیتے ہیں تو ایلچی وہاں رکا رہا اور اس انتظار میں تھا کہ حضرت ذلقر نین مسکین کے روپ میں کسی شہر میں داخل تو اس نے اسے بھی سٹیڈی کیا اور اس کی بھی پینٹنگ بنا لی اور جب وہ اپنا ٹاسک پورا کر چکا تو ملکہ کی طرف واپس آیا اچھا ملکہ کے بعد جب واپس آیا تو اس نے ملکہ کو دکھایا کہ وہ بادشاہ ہوتے ہیں تو اس روپ میں ہیں اور وہ جب مسکین کے طور پر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس گیٹ اپ میں داخل ہوتے ہیں تو ملکہ نے بھی دیکھ لیا اور اچھی طریقے سے رقم بھی کر لیا کہ that's how he looks like اچھا ملکہ بالقیس کا ایک معمول تھا کہ وہ ہر روز مسکینوں کو کھانا کھلا اور انہیں جمع کرتے ہیں اچھا اس کا الچی تصویر لے کر آیا تو اس نے ایک تصویر جو ہے اس کی کوپی بنا کر اس سے الچی سے کہا کہ اس کی ایک اور کوپی بنا دو تو وہ اس نے اپنے پاس رکھ لی اچھا اب اس کا معمول یہ ہو گیا کہ جب مساکین شہر میں داخل ہوتے اور اس کے پاس آتے تو وہ سب کو غور سے دیکھتی کہ ان میں سے کوئی ذلقرنین کی شبیہ تو نہیں ہے جو تصویر اس کے پاس موجود تھی اچھا وہ جو تصویر اس نے حضرت ذلقرنین کی الچی سے لی تھی اسے ایک جگہ تھی ایک دروازہ تھا جسے باب الاستوانہ کہتے تھے اس پر اس نے رکھا بالحال اس نے ہر روز مسکینوں کو کھانا کھلایا جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے ایک ایک کے سب کو دیکھا اور پھر وہ باہر نکلتے چلے گا اچھا اسی طرح ایک دن ذلقرنین جو ہے وہ مسکین کا لباس پہن کے اس کے شہر میں داخل ہوئے اور اس نے معمول کی طرح سارے مساکین کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر سب کی صورتیں دیکھتی رہی اور سب کو آگے نکالتی رہی یہاں تک کہ اس کی نظر جو ہے حضرت ذلقرنین پر پڑی تو اس نے ان کو اس صورت کے مشابہ پایا ریزیمبلنس پائی جو اس کے پاس بنی ہوئی اس کا الچی بنا کے لائے تھا تو حکم دیا کہ اے فلا مسکین تو بیٹھا رہے باقی مسکینوں سے کہا یہاں سے چلے جاؤ تو وہ باقی مسکین تو اٹھ کے چلے گئے اور حضرت ذلقرنین تنوں تنہا وہاں بیچے رہے جب سارے مسکین چلے گئے اور حضرت ذلقرنین اکیلے رہ گئے تو ملکہ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ سب کو نکال دیا مجھے کیوں بٹھا لیا میں بھی تو مسکین ہی ہوں تو اس نے کہا نہیں تم مسکین نہیں ہو انتہ ذلقرنین تم تو ذلقرنین ہو اور پھر یہ تیری تصویر اس نے جو ہے مسکین کے لباس میں بنی ہوئی ایک تصویر تھی اس نے وہ نکال کے بتائی کہ اللہ کی قسم تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا میں تجھے جانے نہیں دوں گی ذلقرنین یہاں تک کہ تو مجھے ایک خط کے اوپر ایک دستاویس ایک ڈاکیمنٹ کے اوپر سائن کر کے نہ دے دے کہ میرے ملک کو امان ہے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو خدا کی قسم پھر میں تجھے اس ملک سے جانے نہ دوں تو جب ذلقرنین نے یہ حالات دیکھے تو اس نے کہا اچھا دستاویس لے آؤ تو وہ ڈاکیمنٹ لے آئی اور حضرت ذلقرنین نے اس پہ اسے امان لکھ کے دے تو پھر ذلقرنین نے اپنی مفتوحہ علاقوں میں اس کی سلطنت کو شامل نہیں کیا تو اس طرح ذلقرنین کے فتوحات سے بلقیس کا علاقہ بچا اچھا امام ابن ابی حاتم نے وہاب ابن منبع سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ذلقرنین نے بارہ سال حکومت اسی طرح ذلقرنین ایک ایسی قوم پر سے بھی گزرا جس میں صرف مرد ہی مرد نظر آتے تھے اور کہیں عورتوں کا شائبہ بھی نہیں اگر آپ نے اس قوم کے بارے میں جاننا ہے تو مجھے لکھئے تاکہ ہم اس قوم کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ آخر ان کی عورتیں کہاں گئیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ کو مجھے لکھئے شکریہ شکریہ اور سبسکرہ سید سات قدری